نقاب پوش گنڈے بیٹھے ہوئے ہیں کرسی پر اور یہ کوئی منتری کا لیول لگا کر کوئی ایم پی کا لیول لگا کر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتبقل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مزلل ومن يزلله فلا هاديل ونشہد واللہ الہ الا اللہ وحده لا شريکل ونشہد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاهدوا في اللہ حق جهادی وقال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ لا يغیر ما بقوم حتى يغیروا ما بأنفسهم واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مردل وما لهم من دونه من ظال وقال اللہ تبارک و تعالی انا نحن نزلنا الذكر واننا له لحافزون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تفترق امتی على سلاس وسبعین فرقا كلهم في النار اللہ ملتا واحدا او کما قال عالیه السلاة والسلام اللہ ملتا واحدا اللہ تبارک و امتی على سلاس وستان شرم و اللہ ملتا واحدا اللہ ملتا واحدا اللہ ملتا امتی وفصوات وردان سوال جس میں ملحانا 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 اللہ ہمارے ملحانا ملحانا جن جمحانا آپ شتہ ملحانا رہا ملحانا اللہ ملحانا آپ You only we worship, You only we ask for help each and everything. Guide us to the right part, to the straight way. ساری پرسنشاہ اس پرماتما پرم شکتیمان کے لیے جو سارے پرکاشکوں کا پرکاشک ہے ہم اس پرمیشور کے پاپ ناشک اننت تیز دیوی شکتی تجسوی روپ کی وندنہ کرتے ہیں وہ پرماتما پرم شکتیمان ہمارے بدھ اور کاریوں کو اتنت پریر نہ دے یعنی سیدھا راستہ دکھائے ایک اونکار ستنام کرتا بھرت نربو نربیر اکال مورت اجوانی سے بھنگر پرسادی اوم بھور بھسوہ تت سویتر وررنیم بھرگاو دسی دیو سدھی مہی دھے یو یونہ پرچو دیات ایسا واسمیدام سرویتکام جگتیام جگتہا ایسا یاسمیدام سرویتکام جگتام جگتہا اوم نمہ بھگوتے واسودے وائی وشویشورا آدی پرش اپرم پار اللے کا پرشیانما اوسترائیس پرواہجو ودھومنت دیوردش ورش مہارتش دیو اجہیر تی دیو اسمانہ اپش پرش نراشن سسوشیتی شریشتم سہسترہ نویتم چکورم اروشمی شدامہ ایس ایشا ایمام ہے شتن نشکانو دشتر جا تیری نشتان نے ورطام سہشترہ دس گونما اوم نمہ اوم پون میدہ پون میدم پوننات پوننا مدچتے پونناس پوننا مادائے پوننا ویوا وششتے اوم شانتی اوم شانتی اوم شانتی حضرات دوسری بار آپ کی اس بستی میں میری حاضری ہوئی ہے ستائیس مارچ سن دو ہزار انیس کو آپ کے اس گاؤں میں پچھلے سال میری شرکت ہوئی تھی آج بیس دن پہلے ایک سال پورا ہونے سے آپ کی اس بستی میں اس گاؤں میں پھر جلسے کے عنوان پر مجھے حاضری کا موقع ملا ہے اس وقت شاید مجھے یاد ہے میں نے سیرت رسول کا کچھ واقعہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا آج ایک سوا گھنٹے تک بات کرنے کی میں کوشش کروں گا مجبوری یہ ہے کہ میری آواز بیٹھی ہوئی بڑی دکت اور بڑی مشکل کے ساتھ بولنے کی ہمت جھٹا پا رہا ہو مگر وقت دے چکا ہوں اپنے بڑے بھائی تجمل حسین صاحب ان کے ڈر کی وجہ سے میں آج اس پروگرام میں شریک ہوا میں نے شروع سے کہا تھا کہ کوئی اور تاریخ متعین کیجئے لیکن ان کا یہ آرڈر تھا کہ آپ کو اسی ڈیٹ میں آنا ہے تو آنا ہے میری طبیعت خراب ہونے کے باوجود ابھی مستقل اتنے پروگرام ہیں ہندوستان کے ہر کونے میں جلسوں کا پروگرام الگ شاہین باغ کا پروٹسٹ الگ ابھی تیس تاریخ کو ہم لوگ ایک تاریخ کو ہم لوگ کولکاتا پاک سرکس کے شاہین باغ میں گئے وہاں کے بعد پھر دوسرے شاہین باغ وہیں کلکتہ میں نواب علی پار اس کے بعد پھر وہاں سے تیسرا پروٹسٹ لوگوں کا ڈیمان برتا گیا ہم نے بارہ بجے رات میں اپنا فون بند کیا تب جا کر ہم اپنا روم جا پائے ورنہ لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ منظم طریقے پر پروٹسٹ کے اندر صحیح انفارمیشن دینے والا نہیں مل دہا لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی شاہین باغ مسلمانوں نے کیوں پروٹسٹ کر رہے ہیں شاہین باغ کے نام پہ پورے ہندوستان میں ایک سو پچیس شہروں میں پروٹسٹ ہو رہا ہے احتجاج ہو رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے میڈیا والے اعتراض کر رہے ہیں سرکاری اور راج نیتہ لوگ بھی الزام لگا رہے ہیں کہ یہ بکے ہوئے لوگ ہیں بریانی اور پیسوں کے لالچ میں آ چکے ہیں لیکن ہم نے ہر جگہ ایک بات کہی ہم نے کہا کہ یہ بریانی کے لالچ میں آنے والے لوگ نہیں یہ پیسوں کی وجہ سے بکے ہوئے لوگ بھی نہیں ان کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہے اور وہ دل ایمان کے رنگ سے رنگا ہوا ہے مسلمان سب کچھ کر سکتا ہے بے نمازی ہو سکتا ہے مسلمان چغل خوری کر سکتا ہے مسلمان جھوٹ بھی بول سکتا ہے مسلمان غیبت بھی کر سکتا ہے لیکن مسلمان کبھی بھی پیسے لے کر اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا اور بریانی کھا کر اپنے قوم کے ساتھ اپنے اللہ کے ساتھ غداری بالکل نہیں کر سکتا ہے تم لوگ جھوٹے ہو تم لوگ جھوٹ بول لے ہو لیکن آج ایک سو پچیس شہروں میں ہزاروں کی تعداد میں جو شاہین باگ اسٹیبلسڈ کیا ہوا قائم کیا ہوا ہے وہ کسی نہ کسی غرض سے وجود میں آیا اور وہ غرض اور وہ مین مقصد یہ ہے ہمارے اس دیش کے سمویدھان کو بچانا اور اس دیش کے سمویدھان کی قدر ان کے دل میں ہے اس لئے راتوں کو نہ سو کر ہم نے دیکھا جھار کھن کے کیپیٹل کے اندر راچی کے اندر عورتیں رات کو گھر میں نہیں سو رہی ہیں بلکہ کھانا کھا کر آ جاتی ہیں ایسے ہی پنڈال کے نیچے وہ لوگ گھیر کر سو جاتی راتوں کو سوتی ہے صبح اٹھ کر اپنے گھر جاتی ہیں گھر کا کام کاج کر کے پھر شام چار بجے تک آ جاتی اپنی نین کی قربانی دی ہوئی کوئی نہ کوئی راز تو ہے اس کے پیچھے وہ راز یہ ہے وہ انٹینشن یہ ہے وہ مقصد یہ ہے کہ یہ جو لوگ نقاب پوش گنڈے بیٹھے ہوئے ہیں کرسی پر اور یہ کوئی منتری کا لیول لگا کر کوئی ایم پی کا لیول لگا کر اس دیش کے جنتہ کے ساتھ غداری کرنا چاہتے ہیں اس دیش کی امن شانتی کو جو بیچنے کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان لوگوں کی کالے کرتود کو اکھار کر پھینکنے کے لئے ہماری ماں شاہین باغ میں بیٹھی ہوئی اسی لئے میرے دوستو بہت زیادہ ڈیمان اس وقت لوگوں کی ہے کہ کوئی صحیح دشاہ سمویدھان کے مطابق بات کرنے والے بہت ہیں قانون کے مطابق بات کرنے والے بہت ہیں جانتے ہیں لیکن بولنے سے ڈرتے ہیں اگر بولیں گے تو ان کا ریپورٹ چھاپ دیا جائے گا آج جب میں آ رہا تھا آپ کے پروگرام کے لئے تین ساڑھے تین گھنٹے تو جام میں لگے لیکن ایک فون آیا میرے پاس میرے علاقے سے ہمارے پنچائت کے ادھک شکا اور انہوں نے کہا کہ مولانا عبداللہ صاحب آپ